اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آن لائن کلاس میں میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں نئے سیشن کے لیے جس چیپٹر کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ مرات الاروز سے اقتباس ہے مرات الاروز کے ایسے ایک اقتباس پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کے مصنف کا تعرف کرا دوں ڈپٹی نظیر احمد اردو کی بہت مشہور نوول نگار ہیں اور ان کو نوول نگاری کا بانی کہا جاتا ہے وہ اس زمانے میں رائش اور کتابوں کے میار سے مطمئن نہ تھے اس لئے انہوں نے اردو کی لاعلمی اور توہیمات کو موضوع بناتے ہوئے اکبری اور ازوری کی کہانے لکھی جو مرات الاروز کی نام سے شائع ہوئی جس زمانے میں ان کے دیگر نوولوں میں بنات النوش، توبت النسو اور ابن الوقت وغیرہ شامل ہیں جس زمانے میں نوول لکھے گئے اس وقت اردو زبان آج بولی جانے والی اردو سے قدر مختلف تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے الفاظ، مہاورے اور ضرب الامثال مطروخ ہو گئے یعنی ختم ہو گئے بستعمال نہیں ہوتے اردو کے قدیم انداز سے مطارف ہونے کے لیے مرات الاروز کا ایک اقتباس پڑھئے یقیناً یہ پڑھنے کے بعد خصوصاً لڑکیوں میں یہ شعور آئے گا کہ وہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گی اپنے اندر سلیقہ پیدا کریں گی اور جو ہے پھور پرنے سے تھوڑا دور رہیں گی تو چیپٹر کی میں بلندخوانی کرتی ہوں مرات الاروز کے معنی دھلن کا آئینہ ہے ڈپٹی نظیر احمد نے دو بہنوں اکبری اور ازغری کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے قواتین کی اصلاح کی کوشش کی اکبری لار پیار سے بگڑی پور اور بدمزاج لڑکی تھی جو بری آدندھوں کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے جبکہ ازغری اپنی سلیقہ مندی سے میکے اور سسرال میں اپنا مقام بنا لیتی ہے آئیے اقتباس کے جانب یہ اس جو انہوں نے پورا نوبل لکھا ہے اس کا چھوٹا سا جو ہے آپ کو تعرف بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے دو بہنیں ہیں اور دونوں کے مزاج یک سر ایک دوسرے سے مختلف ہیں اقتباس کے جانب آتے ہیں اکبری کے شہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا ان دونوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے جو کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے لیکن مزاجدار اکبری کا لقب شدت سے بیوقوف تھی اس کی عادت تھی ہر ایک سے جلد مل جانا ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیز بنا کر گلی میں آئی یہ حجن مکار بیوقوف عورتوں کو فسلانے کے لیے ترہاں ترہاں کے تبرکات اور صدہ قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تذبیح، قاک شفا، زمزمیاں وغیرہ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں مزاجدار نے بھی سنا ظلفن پڑوسن کی لڑکی سے کہا حجن کو یہاں بلالانا ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے ظلفن گئی اور حجن کو بلالائی مزاجدار نے بہت خاطر دارے سے حجن کو پاز پٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں وہ چیزیں پسند کی حجن نے باتوں باتوں میں تار لیا کہ یہ عورت ڈھپ پر جلس چڑ جائے گی یعنی جلدی سے ان کی چلاکی میں آ جائے گی یا باتوں میں آ جائے گی اس نے خریدی ہوئی چیزیں حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگھوٹی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے موف دی مزاجدار ریج گئی یعنی کہ جو اکبری تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی کہ دیکھو میری اتنی ساری قریداری پر اس نے جو ہے مجھے تبرک میں مفت ایک چیز دی ہے اسی کو کہتے ہیں بے وقوفی یہاں سے ہی بے وقوفیاں شروع ہو جائیں گے ان کی اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال ارب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر دو چار باتیں ایسی کی کہ مزاجدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف قاس التفات کیا ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی رخصت ہونے لگی تو مزاجدار نے بہت بنت کی اچھی بھی حجن اب کب تک آوگی حجن نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جائے کروں گی اگلے دن حجن پھرا موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازاربن لیتے آئی مزاجدار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازاربن کیسا ہے حجن نے کہا بکاؤ ہے مزاجدار نے پوچھا کتنے کا ہے حجن نے کہا چار آنے کا محلے میں ایک بیکم رہتی ہیں اب غریب ہو گئی ہیں ازباب یعنی سامان بیج بیج کر گزارہ کرتی ہیں میں ان کی اکثر چیزیں بیج لا دیا کرتی ہوں مزاجدار اتنا سستہ ازاربن دیکھ کر لوٹ ہو گئی پورن پیسے نکالے نکال حجن کے ہاتھ میں دیئے اور بہت گڑگڑا کر حجن سے کہا اچھی بھی جو چیزیں بکاؤ ہوا کریں پہلے مجھے دکھا دیا کرو حجن نے کہا بہت اچھا پہلے تم اور پیچھے اور دو چار دن بات چھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو جیو پت بیگم کی نت کے موتی ہیں نہیں معلوم ہزار کی جوڑی ہے یا پانچ سو کی پنہ مل جہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی لٹو ہو گیا دو سو روپے میرے پلے باندھے دیتا تھا میں بیگم سے پچاس روپے پر لائی ہوں تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا مزاجدار نے کہا پچاس روپے نقد تو میرے پاس نہیں حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی پہنچیاں بیچ کر لے لو نہیں تو نہیں تم جانو آج یہ موتی بک جائیں گے حجن نے اس ڈھپ سے کہا کہ مزاجدار پوراں زیور کا صندوق چاہ اٹھا لائی اور پوچیاں نکال کر حوالی کر دیں حجن نے مزاجدار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بہتیاتی سے مولی گاجر کی طرح ڈال کر رکھا ہے ڈھوک ڈالی میں ڈورا ڈلواؤ بالی پتے مگر مرکیاں اور بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں میل سونے کو کھا جاتا ہے ان کو اجلواؤ یعنی انہیں پولش کرواؤ اجلوانے کا مطلب ہے یہاں سے کہ پولش کرواؤ مزاجدار نے کہا کون ڈورے ڈلوائے اور کون اجلواؤ کر لائے ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے پرست نہیں حجن نے کہا اوئی بیٹی یہ کونسا بڑا کام ہی لوگ موتی رہنے دو میں ابھی ڈورے ڈور ڈلواؤ لادوں اور جو زیور ملہ ہے نکال لاؤ میں ابھی اجلواؤ مزاجدار نے سب زیور حوالے کیا حجن نے کہا ظلفن کو بھی ساتھ کر دوں وہ سنار کے پاس بیٹھے رہے گی میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤ دوں گی مزاجدار نے کہا اچھا ہے یہ کہہ کر ظلفن کو آواز دی آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل سنار کی دکان پر بیٹھے رہی ہو حجن نے رات ہوئی گلی سے باہر نکل کر حجن نے رمال کھلا اور ظلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کا الگ کر لیں اور ڈوریا ڈلوانے کا الگ زیور کو الگ کرتے ہوئے حجن بولی اے ناک کی کیل کہاں ہیں ظلفن نے کہا اسی میں ہوگی ذرا ذرا بھر کی تو چیز ہے اسی پوٹلی میں دیکھو پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی اری ظلفن دور دور تجھا جلدی لیا ظلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکن پر رہ گئی ہے حجن نے مانگی ہے جلدی دو حجن گلے کی ٹپکر پر دبیہ بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے یہ کہنا تھا اور مزاجدار بہو کا ماتھا تھن کا یعنی وہ اگدم سے پریشان ہو گئی کیسے کیل میرے پاس میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے اری کمبخت دوڑ کر دیکھ کہیں حجن چلی نہ جائے ظلفن الٹی پاؤں دوڑی حجن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتا نہ چلا مزاجدار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتا نہیں میں بزار تک دیکھ آئی اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی یہ سن کر مزاجدار سر پیٹنے لگی ہائے میں لوٹ گئی اے لوگوں خدا کے لیے دوڑیوں موم گردوں کے چھتے تک لوگ دوڑے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہین بھر سے قرائے پر آ کر رہی تھی چار دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی اب کیا ہو سکتا تھا محمد آقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی غرز زیور تو گیا گزرا ہوا باتیں بہت سے رہ گئیں ہزار روپے کے موٹیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو تین پیسے کی تھی تو یہ تھی مراتل اروز سے ایک چھوٹا سا اختباس جس میں دیکھا کہ دو بہنوں کی کہانیوں کا دو بہنوں کے بارے میں بتایا گیا دوسری بہن کے بارے میں اتنے ڈیٹیل نہیں بتائی جبکہ اکبری جو کہ بدمزاج تھی لار پیار سے بگڑی ہوئی تھی پھوڑ بھی تھی اور جلدی سے دوسروں کی باتوں میں پھسل جاتی تھی یعنی دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے بے وقوف حجن نے جو ہے اکبری کو بے وقوف بنایا اور اس کو کس طرح پہ سے جو ہے ایسی چیزیں لا کر دکھائیں کہ جس سے وہ تھوڑی سی طبیعت اس کی لالچی تھی تو وہ چیزوں کو جیسے کہتے ہیں ماتیریلسٹک مادیت پرست تو وہ کچھ اسی طرح کی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جو چیزیں بس حجن کے پاس آئیں وہ سب سے پہلے میں خرید دوں کسی اور کے پاس نہ جائیں امومن عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس نے مطلب بھاپ لیا حجن نے کہ اس کی اکبری کی اس طرح کی عادت ہے تو وہ پھر ڈائریکٹ انہیں کے پاس آتی ہے اور ساری چیزیں دکھاتی اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح چلاگی سے اس نے مطلب اکبری پر اپنا اعتماد قائم کیا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی نوکرانی کو میرے ساتھ بھیج دیں اور یہ وہاں بیٹھی رہے گی اور ہم جو ہے آپ کا سارا زیبر دھلوالیں گے پولش کروالیں گے باستے میں اس نے کس طریقے سے مطلب چلاکی سے اس کو الہرہ کیا اور خود جو ہے گے جا اور ہو جا پوراں سارا زیبر لے کے فرار ہو گئیں ہمارے معاشرے میں بھی بیٹا ایسی کئی کہانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں کہ آپ کی قرآن دازی نکلی ہے آپ کا پلوٹ جو ہے نکلا ہے آپ اتنے پیسے دے دیں تو لوگ جو ہے جو بہت سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ عمومن لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ پیسے دینے لگ جاتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا پلوٹ جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان اپنی محنت کی وجہ سے ہی بنا سکتا ہے کوئی بھی ہمیں جو ہے ایسے بطور طوفہ پلوٹ نہیں دے سکتا کوئی اب جیسے آپ دیکھیں موبائل فونز میں عمومن میسیجز آتے ہیں کہ بے نظیر اس کے سپورٹ میں جو ہے ہمیں پیتیس ہزار روپے مل رہے ہیں اور آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ سب کے سب فیک ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ حجن کا کردار ڈپٹی نظیر احمد نے دکھایا ہے یہ بلکل سچی بات ہے اور یہ ان لوگوں کی کردار کی اکاسی کرتا ہے جو بہت زیادہ چلاکی کے ساتھ جو ہے فراڈ کرتے ہیں معاشرے میں تو یہ ایک قسم کی فراڈ تھی حجن اس نوویل میں جو کردار تھا مراتل عروس میں اسی طریقے سے لا تعداد فراڈ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں آپ پراپرٹی کی فیلڈ میں دیکھ لیں تو وہاں بے حساب فراڈ ہے ایک گھر کی دو دو فائلیں ہوتی ہیں لوگ اپنی جالسازیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے جو ہے رام کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی بےوقوفیوں میں آ جاتے ہیں بزنس کے معاملات میں عموماً لوگ دھوکہ کھاتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جس میں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں سو ہمیں ایسے جالساز لوگوں سے بہت زیادہ بچکر رہنا چاہیے ڈپٹی نظیر احمد نے ناصف یہ کہ ان بگڑی ہوئی لڑکیوں کو ان پور عورتوں کو جو بدمزاج بھی ہوتی ہیں اور جو ہے بہت زیادہ مزاج دار بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے نصیحت کی ہے کہ براہی مہربانی وہ کسی کی ایسے باتوں میں نہ آئیں اور اس سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں جب ہم کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے تو ہم بہت سے جو لوگ فراؤڈ کرتے ہیں ان سے جو ہے ہم محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فراؤڈ لوگوں سے جو ہے محفوظ رکھے لیکن یہ ہمارے اپنے اوپر بھی جو ہے منحصر ہے کہ ہم کتنی کس کی باتوں میں آتے ہیں تو یقینا یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ لوگوں کی مزاج کو سمجھیں لوگوں کی جو منٹیالیٹی ہے اس کو سمجھیں کہ کون کس طرح کس کو بے وقوف بنا رہا ہے اور کون آپ کے لئے مقلس ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شکریہ